انشاءاللہ میں ایک نئی پالیسی لہا رہا ہوں کہ چھٹا نمبر جو ہے وہ وزیر جیل خانہ جاد فیاض الحسن چوہان کا ہوگا اس کو دیا جائے گا اور وہ جب بھی پی سی او میں آئے گا جیل کے روایت کے مطابق قانون کے مطابق فون کرنے کے لیے تو جیل کے اندر ہونے والا کوئی ظلم زیادتی جبر کرپشن پردیانتی وہ اس نمبر کے ذریعے سے مجھے اپنی کمپلین جو ہے وہ لکھا سکے گا اور یہ ہر پی سی او کے اندر وہ نمبر بقائدہ جو ہے وہ تحریر کیا جائے گا لوٹس بورڈ کے طور پر جو اس سے پہلے یہ کنسپٹ جو ہے وہ نہیں ہے پاکستان کے کسی جیل کے اندر بھی یہ ابھی انشاءاللہ میں اس کے اوپر سارے ڈسکشن بھی سٹارٹ کر رہا ہوں اور یہ ہارٹ لائن نمبر بھی ہو سکتا ہے کہ میرے آفیس کے اندر صبح آٹھ سے لے کے رات آٹھ بجے تک جو ہے وہ بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی پر جانا وہ آپریٹر موجود ہوگا وہ ہم انشاءاللہ پریزن فاؤڈیشن پنجاب پریزن فاؤڈیشن کے جو سارا پی سی او کا سیٹ اپ ڈیل کرتے ہیں اس کے تحت ہم ہارٹ لائن نمبر لے کر آئیں گے سپورس جس لائک ون ون ٹو فائف ون ون ٹو سیکس یہ اس طرح کا کوئی نمبر کہ جو ڈیریکٹ وزیر جیل خانہ جار کا نمبر ہوگا اس کے آفیس کے اندر بندہ بیٹھا ہوگا اور کوئی بھی قیدی حوالاتی اور اسیر وہ جیل کے اندر سے ڈیریکٹ فون کرے گا کسی قسم کی کوئی مال فنکشنگ بیٹ پریکٹسنگ جو ہوگی وہ بتائے گا یہ بہت بڑا انقلابی اقدام ہے اور انشاءاللہ اس کے رستے میں جتنی بھی ریکارٹے ہوں گی اس کو بھی ہم دور کریں گے اور اس کے امپلیمنٹ کریں گے اب آتے ہیں بیگم صفدر روان صاحبہ کی طرح آج سے چار پانچ دن پہلے نواز شریف صاحب کی والدہ محترمہ شباز شریف صاحب کی والدہ محترمہ کی ڈیتھ ہوئی تو پشاور میں جلسہ کرتے ہوئے انہوں نے ایک بہت بڑی سیاست کی بیگم صفدر روان صاحبہ نے کہتی ہے کہ حکومت نے مجھے لیٹ بتایا کہ میری دادی صاحبہ کی ڈیتھ ہو گئی مجھے حیرانگی ہوتی ہے اور آج میں اتنا بڑا انتشاف کرنے لگا ہوں کہ میں لاہور شہر کے پانچ افراد کو جانتا ہوں جو ان کے سیکنڈ اور تھرڈ لیول کے ریلیشنشپ رکھتے ہیں آل شریف کے پانچ افراد جن سے ڈیلی بیسز کے اوپر حسن نواز صاحب کا حسین نواز صاحب کا ٹیلی فونیکلی وٹس ایپ کے ذریعے سے آڈیو میسیجز کے ذریعے سے اور فون کے ذریعے سے رابطہ ہے ڈیلی کا ان میں سے ایک فرد نے مجھے ان کی آڈیو تک حسین نواز کی سنائی ہوئی ہے پورا میسیج میں حیران ہوں کہ آج کے اس اکیسنی صدی کے اندر محترمہ بیگم صفدروان صاحبہ آپ کی جو فیملی مفرور جتنے وہاں پر بیٹھے ہیں وہ کوہ کاف میں نہیں بیٹھے ہوئے وہ چیچو کی ملیاں میں نہیں بیٹھے ہوئے وہ یوگنڈا اور سمالیا کے کسی مضافاتی تحات یا تحصیل کے اندر جائے انہوں نے مفروری نہیں بھی کی ہوئی وہ دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر سب سے زیادہ لندن میں ہیں وہاں پر آپ سات ارب روپے کی مالیت کا جو چار فلیٹس ہیں ان میں رہ رہے ہیں سات ارب روپے کی مالیت کا فلیٹ ہو چار فلیٹس ہو اور اس کے اندر آپ کے آڈیو ویڈیو مواصلاتی سیٹ اپ ٹیلی فون انٹرنیٹ یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا مرید کے میں شاید ایسا پاسیبل ہو سکے یا سدوکی میں جانا کوئی ایسا پاسیبل ہو سکے کہ اس کے کسی گاؤں میں کوئی رہتا ہو لندن کے سات ارب روپے کے فلیٹس پہ رہتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس مواصلاتی سسٹم نہ ہو دنیا کا جدید ترین اور آپ کے رابطے نہ ہو اپنے عزیزوں کارپ کے ساتھ ایک میں نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ پانچ بندے تو میں جانتا ہوں لاہو شہر کے تو جب آپ کے سارے رابطے بہترین طریقے سے ڈیلی بیسس کے اوپر کاروبار ہو رہے ہیں وہاں سے کاروبار ڈیلی بیسس پہ فون کر کے ہو رہے ہیں جی فلاں پراپورٹی خریدنی ہے فلاں بیچنی ہے فلاں معاملہ کرنا ہے حسین نواز صاحب حسین نواز صاحب سلمان شہباد صاحب سارے لگے ہوئے کام کرنے لیکن اطلاع حکومت نے دینی ہے ان کو یا رجیب وہ غریب سیاست ہے بیگم صلی اللہ وان صاحب کل یہ کہیں گی کہ صبح مجھے نین سے اٹھانے کی ذمہ داری علام لگا کے حکومت کی ہے اگلے دن یہ کہیں گی رات کو لوری دے کر سلانہ بھی جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے نہیں جناب یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے آپ پولٹکس نہ کریں اس کے اوپر آپ اس قسم کی باتیں کر کے آپ کو چھوٹا کم ظرف کم اکل کم دانش کم فہم شوق کرتی ہیں اور جگہ صحیح آپ کی ہوتی ہے پہلے آپ نے یہ بات کی اس کے بعد آپ نے جناب آج سے پندرہ بیس دن پہلے کہا کہ مجھے جیل کے اندر میرے واش ہوم میں کیمرے لگائے ہوتے تھے کتنی عجیب و غریب بات ہے کوئی دنیا کا کوئی فرد بھی مان سکتا ہے مزیدار بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری جیل کی میں وزیر جیل خاناجات بات کر رہا ہوں کسی دوسری منسٹری کا وزیر نہیں بات کر رہا کہ جو اتھنٹک نہیں ہوگی میری اس منسٹری کے اندر آئی جی سے لے کے تقریباً تمام سپریٹینڈنڈ اور خصوصاً دن جن دو جیلوں میں نواز شریف صاحب اور بیگم صفدروان صاحبہ رہی ہیں کوٹ لکپت جیل اور اڈیالا جیل اس کے سپریٹینڈنڈنڈ اس وقت وہ تھے کہ جو ان کے اپنے لگائے ہوئے تھے اڈیالا جیل اور کوٹ لکپت جیل کے سپریٹینڈنڈ اور ہمارے آئی جی پنجاب وہ ہیں کہ جو ان کے اپنے لگائے ہوئے ہیں یہ تو انسانی سائیکی ہے کہ انسان کے اندر تھوڑی سی حیاء اخلاق شرم دید لحاظ وہ ایک نیچرل آ جاتی ہے کہ جب آپ نے کسی کے ساتھ کام کیا ہو اور اس نے الٹا احسان کیا ہو کہ آپ کو یہ پوسٹ کے اوپر لگایا ہو نامینیٹ کیا ہو تائنات کیا ہو تو یہ کس طرح پاسیبل ہو سکتا ہے کہ جس سپریٹینڈنڈ کو آپ نے آؤٹ آف دا وے ڈیپیوٹ کیا ہو وہ اپنی سپرویجن کے اندر آپ سے انہیومن ایٹی چھوٹ رکھے گا یہ ہو سکتا ہے میں آپ لوجک کے ساتھ ساری باتیں منطق کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا میرا سٹائل ہے کہ میں ہمیشہ دیسی منطق سے لے کے سفیسٹیکیٹڈ منطق ساری ہیں استعمال کرتا ہوں گے نا اب آپ مجھے بتائیں کوئی اکل اس کو مان سکتی ہے کہ سابق وزیر اعظم سابق وزیر اللہ اس کی بیٹی ہو وہ خود ہو اس نے ہی تائنات کیے ہو انتظامیہ کو اس ادارے کی اس جیل کی اور پھر وہ ان کے ساتھ انہیومن ایٹی چھوٹ رکھے غیر انسانی غیر اخلاقی ایکسیپٹ نہیں کرتا ذہن اب سیچویشن یہ ہے کہ بیگرم صاحب دروان صاحبہ سب سے پہلے تیرہ جولائی دو ہزار اٹھارہ کو با عدالت جناب محمد مشیر صاحب اعتصاد عدالت کے جج اسلام آباد ان کے حکم سے آپ کی تیرہ جولائی دو ہزار اٹھارہ کو عدالت جیل آئی اور انیس سبتمبر دو ہزار اٹھارہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم سے رہا ہو گئی یہ کتنے آپ کے جولائی گرس نمبر تقریباً دو مہینے دوسری دفعہ یہ آئی ہے کورٹ لکپت جیل میں پچیس سبتمبر دو ہزار انیس کو اور یہ اکتیس اکتوبر دو ہزار انیس کو یہ رہا ہو گی یہ بھی تقریباً کوئی ایک مہینے کا ڈیٹ مہینے کا عرصہ تھا اس سارے عرصے کے اندر صورتحال یہ تھی کہ ان کے لیے سپیشل سیل تھا خواتین بیرکٹ میں یہ سی کلاس کیٹیگری کی جناب یہ قیدی تھی نواز شریف صاحب بی کلاس کیٹیگری ہیں سابق وزیر عظم تھے سابق پارلیمنٹیرین جو روز اور اگلیشنز ہیں شباز شریف صاحب بی کلاس کیٹیگری کے ہیں حمزہ شباز صاحب بی کلاس کیٹیگری کے ہیں کیونکہ بی کلاس کیٹیگری کی جو آئین اور قانون ڈیفینیشن کرتا ہے اس پر وہ فال کرتے ہیں اب یہ سی کلاس کیٹیگری میں تھی اس کے باوجود ان کو بہترین علیدہ سے سیل دیا گیا خواتین کے ساتھ مکس اپ نے کیا گیا انہیں دونوں جیلوں کی میں آپ کے سامنے سیچویشن رکھ رہا ہوں علیدہ سے سیل ہے اس سیل کے اندر علیدہ سے جناب آپ کی خاتون ڈپٹی سپرٹینڈنٹ ان کے ساتھ جناب طائنات ہیں ان کو بقاعدہ سیل کے اندر سامنے لان ہے لان تک کی رسائی چوبیس گھنٹے کی جناب ان کو تھی اس کے باہر پھر جناب آپ کا بلوکش تھی جناب اندر کمرہ باہر لان بہترین طریقے سے وہاں پہ اکاموڈیشن چولا ان کو فراہم کیا ہوا تھا سپیشل اور ان کی نیچر ہے جو میرے میں نے انمیسٹیگیشن کی یہ زیادہ کھاتی پیتی نہیں ہے یہ ڈائیٹ کانشینس ہے اپنی پرسنیلٹی کو بہتر رکھنے کے لیے اور جو بہت اچھی بات ہے میں خود بھی پڑا ڈائیٹ کانشینس ہوں تب ہی آپ کو نظر آتا ہے کہ جناب بندر سمارٹ سمارٹ رہتا ہے جناب ورنہ ان کے والے صاحب ڈائیٹ کانشینس نہیں ہیں وہ جناب دو سے تین ڈشیں جناب جب تک نہاری پائے حریصہ آلو آلو گوشت توامچی خلیفہ کی اختائی وہ چیزیں نہ آئے تو نواز شریف صاحب کو چین نہیں آتا تھا بیگب سمدر آوان صاحبہ نے اسی وقت گھر سے کھانا مگاتی تھی جب جمعیرات کی جمعیرات ان کی ملاقات آتی تھی اور وہ ادھر سے بھی کھانا آ جاتا تھا عمومن ان کی پریکٹس یہ تھی کہ یہ صرف اور صرف کنٹین سے جیل کی جو کنٹین ہے اور اڈیالا جیل وہاں کی کنٹین سے انڈے ڈبرروٹی چینی دودھ یہ ساری چیزیں مگوانے کی فل فلج ان کو آزادی تھی پیسج تھا ان کو جناب ٹوٹل ان کو اختیار تھا وہ ساری چیزیں ڈپٹی سپریٹینڈنٹ جیل خاتون ان کے پورے کے پورے پرائمیسز کے اندر جہاں پر یہ سیل میں تھی کسی میل اہلکار یا افسر کو اجازت نہیں دی کہ ان کو جناب وہاں پر آئے وہ خواتین تھی ساری وہ ڈپٹی سپریٹینڈنٹ اپنی سپریویزن میں ان ساری چیزوں کو دیکھتی تھی ڈبرروٹی کو انڈوں کو بسکٹس کو جو کنٹین کے اندر سے وہ مگواتی تھی اور اس کو اوکے کر کے ان کو دیا جاتا تھا اور یہ عموماً جو اہنا پھر کافی چائے اور سینڈوچ خود بناتی تھی ہیں اور جناب یہ اس سے اپنا خزارہ کرتی تھی اور اچھے طریقے سے سارا اور واشروم ان کو بہترین ٹائلوں والا واشروم میں نے چار جیلوں کا دورہ کیا ہے آپ یقین جانے ہماری جیلوں کی صورتحال یہ ہے یہ دس سال اقتدار میں لگاتار رہے ہیں پتہ نہیں اب شاید ان کو کوئی شرم حیاء آ جائے آپ یقین جانے میں خراج تحسین پیش کروں گا علیم خان صاحب کو ہمارے سینئر منسٹر ہیں انہوں نے چند ہفتے جو ہے وہ جیل کاٹی کاٹنے کے بعد کروڑوں روپیہ کروڑوں روپیہ پنجاب کے ترتالیس کی ترتالیس جیلوں میں اور کوٹ لکپت جیل اور کیمپ جیل کے اندر یقمش بھی لگایا اور مہانہ لاکھوں کرون روپیہ علیم خان صاحب جو ہے وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں قیدیوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے کہ میں نے جو وقت گزارا اس سے کچھ سیکھا تو ایک صاحب سروت انسان کا رویہ اور ایٹیچوٹ کے تاہیات انہوں نے اپنے لیے یہ مشن بنا لیا ان کی صورتحال یہ ہے کہ میں نے ابھی تک چار جیلوں کا دورہ کیا ہے اور باقی بھی جیلوں کی رپورٹ ہے کہ یقین جانے عام قیدیوں کے لیے ٹائلٹس کی صورتحال اگر آپ دیکھیں گے تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے جس کے لیے میں نے اختر بھائی شالمی والے ہیں لاہور کے بڑے مشہور و معروف بزنس مین ہیں میں نے پرسوں ان کے ساتھ ملاقات کی ہے سخی سرور بٹ صاحب ہیں ہمارے ایک بڑے مخیر شو بیس کے اور جناب آپ کی ڈراما کی جو انڈسٹری ہے اس سے مطلقہ ان کے ساتھ مل کے میں کوٹ لکپت جیل کیمپ جیل لاہور اور اڈیالا جیل کو فس فیز میں ٹارگٹ بنا کے وہاں پہ سارے ٹائلٹس جانا میں بہترین بنوانے کا جناب پروگرام لے کے آ رہا ہوں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جیلوں کے اندر ٹائلٹس کے اندر آپ کو بہت بری حالت نظر آئے گی لیکن بیگم سرطہ روان صاحبہ کے لیے بہترین ٹائلٹ ٹائلز والا صاف ستھرا اور صفائی ستھرائی کے حوالے سے بھی پوری خیال رکھا جاتا تھا وہ کیا گیا پھر اس کے علاوہ ایک اور بڑی دلچسپیز کورٹ لکپت جیل میں جب یہ تھی تو اس وقت سیشن جج نے وزٹ کیا اور اس وزٹ میں ان سے بھی ملاقات اور ان کے بھی جناب سیل کا جواب وزٹ ہوا وہاں پہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سیشن جج کے سامنے حامی بھری کے انتظامات انسرامات دونوں انتظام اور انسرام بہترین ہیں اب یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد ایک جیل کے اندر ہو گیا سوا دو سال دوسری جیل کے اندر آپ کا ہو گیا تقریباً ایک سال یہ سوا دو سال اور ایک سال کے بعد ان کو یاد آیا کہ چوہوں والے کھانا کھانا فنگس والا کھانا کھانا بوسا ہوا کھانا اور میرے واش روم کے اندر جناب آپ نے کیمرے لگائے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں کر کے بیگم صفدہ روان صاحبہ نے پہلے بھی اپنی عزت اور مرتبت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا کہ انہوں نے اس وقت مجرم ہے لیکن یہ بات کر کے اپنے آپ کو بہت چھوٹا کر لیا بہت چھوٹا کر لیا میں نے آج آپ کے سامنے ساری ڈیٹیل رکھتی ہے جس وی وی آئی پی طریقے سے انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں حوالاتیں کاٹی ہیں آپ یقین جانے یہاں پہ منزم مجرم کہتے ہیں سانو ساری زندگیہ سے جناب جیل چراح لو جس انداز سے انہوں نے گزاری ہے میں نے چھے مہینے سٹوڈنٹ پالٹکس میں جو ہے وہ جیل کاٹی تھی چھے مہینے تو نسلیں یاد آگئی تھی تین دن یہ جیل کاٹے جس طریقے سے حوالاتی قانون کے مطابق اور قیدی کاٹتے ہیں تو میں ان سے پوچھوں گا ہرا سمندر گوبی چندر بول میری مشلی کتنا پانی تو میری بیگم سفدہ روان صاحبہ سے گزارش ہے کہ اس وقت کی سیچویشن یہ ہے اب میں اپنی باپ کے اختتام کی طرف لے جاتے ہوں اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ان کی دادی محترمہ کی ڈیتھ ہوئی پچھلے چھے دن سے ایک بیان بھی میری طرف سے کم از کم کوئی نیگٹیو آپ کو نہیں ملے گا میں کوٹ لکپت جیل گیا جب وزارت ملنے کے بعد ساری کی ساری ہوم سیکٹری سے لے کے میرا آئی جی سے لے کے سپرٹینڈنٹ ڈی آئی جی نون لی کی قیادت ساروں کے سانس کشک تھے کہ پتہ نہیں فیاضل حسن چوہان کوٹ لکپت جیل کیا کرنے جا رہا ہے ان کے ذہنوں میں پتہ نہیں کیا پلائن تھا کہ پتہ نہیں سیدھا جا کے شباز شریف صاحب کی حمزہ شباز صاحب کی جناب کبرے میں نہ چلے جائیں یا فلان نہ ہو جائے آپ یقین یا نہیں میں وہاں گیا ہوں میں نے میرا ایک اوفیشل میں لاہور میں تھا اور لاہور میں میری ایکسیس دو جیلوں کی تھی پہلا جیل کیمپ جیل کا وزٹ کیا دوسرا میں نے اس کا کیا یہ بڑی دلچسپ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پوری پاکستانی قوم سن لے میں نے ساری ساری جیل کا وزٹ کیا تو انڈ میں ڈی آئی جی صاحب اور سپرٹینڈنٹ صاحب ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ کہیں گے چلو جی ہونے اس پاسے میں نے کہا نہیں میں ان کو دفتر لے گیا ان کے وہاں بیٹھ کے میں نے جو ان کو لائن آف ایکشن دیا میں آج پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھ دوں میں نے انہیں کہا کہ میرا لیڈر وزیراعظم پاکستان عمران خان بھی ایک آلہ حسب نصب نسل کا حامل انسان ہے جس نے پورے پاکستان کی عزت اور وقار میں ہمیشہ اضافہ کیا ہے اور مجھے بھی کم از کم اللہ پاک کے کرم سے فخر ہے کہ میں بھی اپنے دادا پر دادا اور اپنے والد کا جنا ایک ان شخصیات کا بیٹا ہوں کہ جنہوں نے اپنے دور میں اپنے دائر اختیار کے اندر عزت وقار احترام کمائیا ہے تو میرے سے چھوٹی بات کی توقع نہ رکھئے گا میں آپ کو صرف یہ بتانوں گا کہ آج کے وزٹ میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز صاحب کو قانون کے مطابق آپ نے جو ڈیل کرنا ہے کرنا ہے قانون کے علاوہ جہاں پر جتنا رستہ بھی ملے گا آپ نے ان کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے ان کو عزت دینی ہے ان کو احترام دینا ہے ان سے ون پرسنٹ بھی کوئی ان ہیومن ایٹیچیوٹ نہیں رکھنا آپ یقین جانے دونوں ڈی آئی جی اور سپرٹینڈرڈ ایک دفعہ اچھل کے اپنی سیٹ سے کھڑے ہوئے تھے ہم تو کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نہیں قانون کے مطابق جو قانون کہتا ہے بی کلاس کے حوالے سے اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کا ان ہیومن نہیں اور جاتے ہوئے میں نے ان کی جو وزٹرز کی جو ریمارکس ہوتے ہیں اس میں میں نے ایک صرف ریمارکس کہا تھا کہ اسلام شریعت اور انسانیت کے اندر قیدیوں کے ساتھ خسن سلوک سب سے مقدم سمجھا گاتا ہے ہماری حکومت ہمارا وزیر علیہ عثمان بزدار صاحب یا میں ایزا وزیر جیل خانہ جان یہ توقع پوری پاکستانی قومتہ رکھے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کوئی ان ہیومن ایٹیچوٹ رکھیں گے ہاں قانون کے مطابق جو چیز ہے وہ ہم ڈیل کریں گے تو میری گزاری شاہ بیگم صاحب دروان صاحبہ سے کہ اس موقع پہ کہ جب آپ کی دادی محترمہ کی ڈیتھ ہوئی پانچ دن ہو گئے ہیں نہ ہم نے کوئی نیگٹیو سٹیٹمنٹ دیا نہ پنجاب حکومت کی طرح سے کبھی نیگٹیو سٹیٹمنٹ آیا آپ ہر روز ایک اتنا چھوٹا چھوٹے پروفائل کا بیان دے دیتی ہیں اس موقع پہ میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے کہ جو اپنے سگوں کی فوتگی کے اوپر دشمنیاں بھلا کر رنجشیں بھلا کر مخاسمتیں بھلا کر وہ اپنے اس قریبی عزیز کی تجہیز و تکفین میں اپنے آپ کو سب مٹ اور سبلم کر دیتے ہیں اور چیزوں کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں بڑی سے بڑی دشمنیاں بھی بڑی سے بڑی مصروفیات بھی سیاسی مصروفیات بھی میں نے پہلی یہ پولٹیکل لیڈر دیکھی ہے کہ جو اس موقع کے اوپر بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ ذاتی بغز کینا انات دشنام نفرت بغز کی بنیاد پر ان پچھلے چار دنوں کے اندر بھی کوئی موقع نہیں جانے دے رہی کہ چھوٹی بات کر کے جھوٹی بات کر کے فریب کر کے فراڈ کر کے دو نمری کر کے دھوکہ دہی کر کے غلط بیانی کر کے وہ ان کو ڈی گریٹ کرنے کی کوشش نہ کریں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بیغامر ہیں شباز شریف صاحب بھی حمدہ شباز صاحب بھی اندر بہت خوش ہیں کہ جو ان کے ساتھ ماحول اور جو ان کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے عدالت نے فیصلہ دیا کہ ان کو بلٹ پروف گاڑی کے اندر لائے جائے میں نے اسی دن بیان دیا کہ عدالت کے حکم کے اوپر بالکل اپنے آپ کو سرنگو کر کے پنجاب حکومت جیل انظامیہ ہوم ڈپارٹمنٹ اس کے مطابق ان کو ٹریٹ کرے گی اس کے مطابق ان کو ٹریٹ کیا گیا بہت شکریہ اچھا اس طرح ہے کہ بی کلاس جو ہے اس کے مطابق حمزہ شباہ صاحب بھی قائد حضب اختلاف ہیں پنجاب سملی کے شباہ شریف صاحب بھی قائد حضب اختلاف ہیں قومی سملی کے تو قانون اور آئین کے مطابق بی کلاس ان کی بنتی ہے اور اس بی کلاس کی جتنی کوئی فسیلٹیز ہوتی ہیں اس کے مطابق ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے آپ نے بات کہی کہ پیرول پہ رہائی کی ہے میں نے آج سے تین دن پہلے اپنے ایک بیان کے ذریعے سے ساری ڈیٹیل رکھی تھی آج میں تبارہ رکھ دیتا ہوں پاکستان پریزن ایکٹ نائنٹین سیونٹی ایٹ اس کا آرٹیکل فائی فورٹی فائی بھی اس کے تحت جپٹی کمیشنر کو بارہ گھنٹوں تک کی کسی بھی فرد کو اس کے بلڈ ریلیشن والے جناب کی ڈیتھ اور اس کے جنازے پہ شریک ہونے کے لیے بارہ گھنٹوں تک کی جناب اس کو آثارٹی حاصل ہے ڈی سی کو بارہ گھنٹوں سے زیادہ صوبائی اختیار ہے کہ وہ صوبائی حکومت بارہ گھنٹوں سے زیادہ دے سکتی ہے تو ہم نے اسی قانون کے مطابق ان کو پانچ دن کی جانتی ہے دیکھو اللہ پاک کی ذات بڑی ہے ہر چیز اللہ پاک کی طرف سے بے نقاب ہوتی ہے آج سے چھ مہینے پہلے یہی ساری آل پاکستان اکمار اسوسییشن تھی اور یہ مکس چار پارٹی پی ڈی ایم تھی کہ جو تنقید کرتے تھے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب پہ کہ فوری طور پہ پورا ملک بند کر دو ٹرانسپورٹ بند کر دو آفس بند کر دو مارکیٹے بند کر دو کاروبار بند کر دو ہلہ جلہ بند کر دو سب کچھ جناب بند کر دو اور سخت لاکڈاؤن کرو وہ پہلی لہر تھی اب دوسری لہر آئی ہے جو اتنی سویر ہے کہ اب بھی بھی ہسپتالوں کے اندر جگہ کام ہونا شروع ہو گئی ہے اب حکومت جو ہے انٹرنیشنل ایس او پیز کے مطابق اب یہ کہتی ہے کہ آپ ایس او پیز کے مطابق جناب معاملات کو چلائیں اب یہ کہتی ہے نئی جناب اب ان کی جناب گنگا الٹی بینا شروع ہو گئی ہے اب ان کو لیلہ نظر آتا ہے اور مجنو نظر آتی شروع ہو گئی ہے تو میں پوری پاکستانی قوم سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ منافقت کی انتہا ہے اور آج میں ایک مطالبہ کروں گا بیگرم سردہ روان صاحبہ کا فوری طور پر کرونا ٹسٹ کیا جائے یہ آج آپ کے بریکنگ جناب میں آپ کو نیوز کہ ان کا فوری طور پر جو انہوں نے زد لگائی ہوئی ہے نا کہ میں نے کرونا کی جناب ایس او پیز کو توڑنا ہے میں نے جلسے کرنے ہے میں نے جلوس کرنے ہے میں نے سب کچھ کرنا ہے تو میری آل شریف سے یہ ہمبل گزارش ہے کہ تجہیز و تکفین سے پہلے ہی کم از کم ان کا کرا لے جیسے بلاول زرداری صاحب نے آپ دیکھا کہ آج منگنی ہے بختاور صاحبہ کی اس سے پہلے جناب ہوا تو انہوں نے اپنے آپ کو کرنٹائن کر دیا میری گزارش ہے کہ آج ہی ان کا جناب کرونا ٹسٹ کیا جائے اور اگر پوزٹیو آتا ہے تو ان کو جناب کرنٹائن کیا جائے تاکہ ان کی آتما کو شانتی ملے اور پوری پاکستانی عوام کی آتما کو بھی شانتی ملے کہ جو انہوں نے پکی قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے ایس او پیز کی وائلیشن کر کے اور انٹرنیشنل لیول پر بھی پاکستان کو ہمیلیٹ کرنا ہے پاکستان کو ریگریٹ اور ریپروچ کرنا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے عالمی میڈیا دیکھ رہا ہے کہ ہمارے کتنے انرسپونسبل لیڈرز اور اپوزیشن ہیں جنہوں نے زد لگائی ہوئی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے انرسپونسبل ایٹیچوٹ اور روئیہ اور پالیسیز کی وجہ سے ڈولر ٹرمپ امریکہ کے اندر الیکشن ہارا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیگم صفدر روان صاحبہ آپ سب سے پہلے اپنا ٹیسٹ کرنا ہے چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ نماز جنازہ میں حقوق پنجاب وفاقی حکومت یا پی ٹی آئی کا کوئی وفت چھتر کرے گا کیونکہ جتنے تلخی بڑھ گئی ہے اس کو کم کرنا ویسے بھی ایک بڑا اچھا فریضہ ہوتا ہے اچھا میں ایک چیز آپ کے سامنے بٹھوں ایک ہوتی ہے کیمراز کے سامنے ساری سیچویشن سیاست ہوتی ہے ایک سیاست ہوتی ہے کیمراز سے ہٹ کے ایک ہوتی ہے سیاسی بیانبازی کی سیاست ایک ہوتی ہے اس سے ہٹ کے انسانیت کی بنیاد پر آپ نے دیکھا ہوا ہم نے کسی قسم کا کوئی ان کی والدہ محترمہ کی ڈیتھ ہوئی جس دن خبر چلی اس سے پندرہ منٹ بعد میری سٹیٹمنٹ سارے ٹی وی چینلز میں تھی کہ پنجاب حکومت بھرپور طریقے سے جیل کے اندر شہباز شریف صاحب کو اور حمزہ شہباز صاحب کو فوری فیسیلیٹیشن دے گی کہ وہ اپنے عزیز و کارب اور اپنے وقلاء کے ساتھ مشورہ کر سکیں اور تجہیز و تکفین کے معاملات کو سارٹ اوٹ کرنے کے لیے وہ کنسلٹیشن کر سکیں میں نے کوٹ لکپت جیل کے سپرٹینڈنڈ اور آئی جی پنجاب شاید سنیم بھیک صاحب کو فوری طور پر کہا کہ آپ جو جو روز اور ریگولیشن کے مطابق جن جن لوگ کی ملاقات ہو سکتی ہے فوری طور پر ان سے ملاقات کروائیں تو کہنے کیا مقصد یہ ہے کہ جنازے میں بھی انشاءاللہ ہمارے لوگ شریک ہوئے ہیں دن بہ دن زیادہ ہوتا جا رہا ہے مشاور میں بھی اجازت نہیں تھی لیکن جلسہ ہو گیا تو تیرہ دسمبل کا جو جلسہ ہے وہ اب ہوگا کہ نہیں ہوگا اور کیسے روکیں گے اس کو لیکن ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں تدبیر کی اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں تقدیر کی انسان تدبیر کرتا ہے لیکن اکسب تقدیر غالب آتی ہے انہوں نے اپنی طرح سے تدبیر کی لیکن ان کی تقدیر پیڑی ہے اس پی ڈی ایم کی مکس چار پارٹی کی اور میں اس موقع پر وہ تنقید نہیں کرنا چاہتا اس وقت جناح آل شریف کے اوپر میں نے اپنے آپ کو پانچ دنوں سے بلکل رکھا ہوا ہے اور ابھی بھی جنازہ ہو جائے پھر اس کے بعد رسمے کل ہو جائے پھر دوبارہ جانا شروع کرتا ہے ابھی فیلال کی طریقہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف آئناروں نے دیکھیں دوسری طرف آپ خود اقرار کر رہے ہیں کسی کہتا ہے کہ باردود انہیں دیگر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں تو یہ سہولیات اس مد میں فراہم کی جا رہی ہیں دوسرا آپ کہہ رہے ہیں اوٹ آسی ریج آگے پہیناتی ہیں ایکنی ان جیل افتران کی تو دھائی سال مدرگیہ پی تختائف ہوں گے اچھا پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے پہلی جو میٹنگ کی ہے ڈی آئی جیز کی اور آئی جیز کی اس میں میں نے یہ پہلا جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ جتنے لوگ سپرٹینڈنٹ ڈیوٹی سپرٹینڈنٹ اسسٹنٹ ڈی آئی جیز اسسٹنٹ آئی جیز جانا اے آئی جی ڈی آئی جیز ان ساروں کی میں نے لسٹ میں گواہی ہے کہ ان کا ٹائم پریئیڈ وہ مجھے بتایا جائے کون کتنے عصے سے جہاں ہوتا ہے پھر اس کے مطابق ایک مٹ پھر اس کے مطابق انشاءاللہ جہاں وہ ہم پالیسی بنائیں گے اور دوسری چیز یہ این نارو کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ دوں این نارو کا مفہوم جو پرویز مشرف صاحب نے این نارو دیا تھا وہ یہ ہے کہ کسی کے اوپر قتل کا پرچہ ہے کسی کے اوپر ڈکیٹی کا پرچہ ہے کسی کے اوپر ٹاغوں سے بم باندھ کے تاوان لینے کا پرچہ ہے کسی کے اوپر خربوں اورپے کی لوٹ بار کا پرچہ ہے وہ سارا پرچے ختم نل اینڈ وائٹ اس کے بعد دوبارہ سے ان کو جناب نہلا کے دہلا کے نیٹ اینڈ کلین کر کے دوبارہ سے ان کو جناب فیلڈ کے اندر لے آنا یہ این نارو ہوتا ہے اس کو آپ این نارو نہیں کہہ سکتے جی بیٹا فرح آپ یہ بکا رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں خاتم اس کے بعد آپ سر کہنا یہ ہے کہ آپ نے آہم آدھی کیلئی جو بھی دیر خانہ جاتے ہیں پیدی بن کے جاتا ہیں ان کے لیے میں جو بھی دامات اٹھائیں ہیں تو ان سے وہ کتنا سوچے ہیں وہ دوسری چیز ان کی پچھتے بول میں ہم نے ہی دیکھا ہے کہ جتنے بھی کیلئی جاتے ہیں آم برکر جو تھے ان کے ساتھ جس طرح کا تشدود اور جس طرح پر ہوتے وہ سب کو بتا ہے ٹھیک ہے لیکن کچھ چیزے ایسی ہے جو چھپی گئے ان سے یہ ہے کہ ہم تائسیوں کو تو سبھانے کا کر رہے ہیں لیکن آپ نے کوئی ایسی ایک ڈاؤٹ ہے جنس میں ورما کے پولیس پالے جس میں آم گاڑ سرے کے اور اوپا ریجل تک یہ ہوتا رہا ہے کہ آپ دیکھیں جو وہاں پہلے جاتے ہیں ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ ملنے چاہتے ہیں ان سے بشتہ دے نہیں جاتی ہیں حتی کہ پولیس کے پڑی بڑی کوکتے ہیں دنڈا ہوں ملک 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 سمال کراوائے یہ جو سیگرٹ ہوتی ہیں ان کے پورے 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 اور کرٹر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بچوں یہ تھرڈ لاسٹ سیکنڈ لاسٹ آپ کیا ہے لاسٹ جناب آپ کیا ہے آپ ساری پاکستانی قوم کی طلاق لئے عرض ہے کہ یہ جو سوال انہوں نے پوچھا کل میں نے اڈیالا جیل کے ایک ڈکٹو سپرٹینڈنٹ کے خلاف انکواری لگوایئے میں نے جناب اس نے جو ایک اپنے مو سے اعتراف کیا ایک آڈیو اس کی میں نے جس طریقے سے ٹریس کیا وہ مجھے پتا ہے اور اس کے خلاف انکواری آئی جی پنجاب صاحب نے رکھ دی ہے جیل خانہ جات نے سات دن کے اندر جناب اس نے انکواری نے ریزل دینا ہے اور ہمارے ڈی آئی جی سائیوال ہیں وہ اس کو انکواری کریں پورے جیل خانہ جات دپارٹمنٹ کے اندر اس وقت تھر تھلی ہے اور کھل بلی ہے اس وقت پریشان ہے اور یہ پریشانی برقرار رہ گی یا تو وہ دعائیں کریں کہ فیاد چوہان جیل خانہ جات کا وزیر ہٹ جائے میں جب تک ہوں آپ کو ہر مہینے انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ یہاں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں میں ون پرسنٹ بھی یہ میرے قائد عمران خان صاحب کا ویجن ہے ون پرسنٹ بھی میں ان ہیومن اٹیچوٹ جیل کے اندر پرداشت نہیں کروں گا میں نے ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھی بتا دیا ہے وہ بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو جانا جو ہمارے سے متعلقہ چیزیں ہیں اس پر تھوڑا سا سٹریم لائن کریں اور میں نے اپنی ٹیم کو بھی بتا دیا ہے اور اس پریش کانفنس کے ذریعے سے یہ دوبارہ میں بتا رہا ہوں جیل خانہ جات پریزن کے سارے افسران اور اہلکار اپنے آپ کو سیدھا کر لیں اور عوام کے لیے میرا میسیج ہے کہ جب تک وہ میرا ہارٹ لائن نمبر کا معاملات دو تین مہینے لگیں گے وہ نہیں ہوتا میرا نمبر جو ہے وہ سارے پاکستان کے پاس موجود ہے کسی قیدی کے ساتھ اندر کوئی منشاعت کا کاروبار ہوتا ہے اندر کوئی ظلم اور جبر ہوتا ہے اندر کوئی وی وی آئی پی طریقے سے معاملات چیزیں ہوتی ہیں آپ مجھے بتائیں ثبوت کے ساتھ بتائیں کسی قسم کی کوئی کنسیشن نہیں ہوگی یہ بڑا اوپن لی جس طرح سے آپ نے کہا پاکستان مسلم لیگ کے پانچ لوگ پاکستان میں ایسے موجود ہیں جو انہیں پل پل کی خبر دے رہے ہیں پوری پاکستانی امام بھی جاننا چاہتی ہے کہ ان پانچوں بندوں کے نام کیا ہے وہ کون ہے میں نے آپ کے ساتھ نے یہ رکھا ہے کہ سینکڑوں لوگ کے ساتھ ان کا رابطہ ہے پانچ بندیں ان کی فیملی کے ایسے ہیں جن کا میرے ساتھ رابطہ ہے جن کا میرے ساتھ رابطہ ہے ٹھیک ہے نا جی اور ان میں سے ایک بندے نے مجھے وہ پوری آڈیو میسیج سنایا ہویا حسین نواز صاحب کا جب اس لوگوں کے ساتھ آپ کے رابطے ہیں تو انہوں اطلاع جناب اکومتیں کر رہی ہیں ہاں کل آپ کہیں گی اوہو میں ناشتہ کر رہی تھی تو جناب میں ساکھ کھا رہی تھی تو جناب مجھے بتایا نہیں اکومت نے کہ فریج میں انڈے بھی پڑے ہوئے ہیں میں انڈے نکال کے ہم لیٹ بنا لیتی مجھے یہ اس قسم کی ٹکٹلیاں نہ کریں نا اپنے آپ کو چھوٹا کرتے ہیں آخری قواسی یہ چوہان صاحب یہ فرمائی گا کہ آپوزیشن کو آئے ہاتھوں لینے والا فیادر حسین چوہان سیاستی بیان بازی میں دھجیاں اڑانے والا فیادر حسین پنجاب کی ترجمانی سے کیوں ہٹایا گیا ڈاک نیمہ کو یہ ذمہ داری کیوں دی گئی کس نے استامش کی یہ بنائیے وہ بات یہ ہے میں آخری قویسٹن کا یہ آخری جواب ہے کہ یا میں نے اس خاکناسے کنارہ جہاں رزق کانان ہے آبدانہ ہماو کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے باز کی زندگی زہدانہ چھپٹنا پلٹنا پلٹ کر چھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ پرندوں کی دنیا کا دروی شہوم ہے کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ موسیقی موسیقی